ہائے دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انڈین کرکٹ کے سب سے بڑی کانٹرو ورسی کے بارے میں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں گریک چپل ورسیس سورو گانگولی کانٹرو ورسی کے بارے میں اگر آپ اس کیس کے بارے میں نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور جان جائیں گے تو چلیے جانتے ہیں کہ کیا تھا پورا ماملہ آپ سب بھی جانتے ہی ہوں گے کہ جب 2005 میں گریک چپل انڈین کرکٹ ٹیم کے کوچ بنے تھے تو اچانک سے گانگولی کو اوڈی اے ٹیم سے نکال دیا گیا تھا اور ان سے کیپٹن سے چھین کر راہل تربیڑ کو اوڈی اے ٹیم کا کیپٹن بنا دیا گیا تھا اس کے کچھ در بعد ہی گانگولی کو ٹیسٹ ٹیم سے بھی باہر کر دیا گیا تھا ان ایونٹس کے بعد انڈین سپورٹرز بہت ہی نراش ہو گئے تھے اور کلکاتا میں تو لوگ گلیوں میں آکر گریک چپل کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے تھے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ سب شروع کیسے ہوا گریک چپل جو کہ ایک آسٹریلین کرکٹر تھے ان کو جان رائٹ کے بعد میئی 2005 میں دو سال کے کانٹریکٹ پر انڈیا کا کوچ نیوکت کیا گیا تھا دراصل جان رائٹ کے بعد جب انڈین ٹیم کے کوچ کی سیلیکشن کرنی تھی تو بہت سے دگیج کرکٹرز نے اس پوزیشن کے لیے اپنے نام دیئے تھے جیسے کہ مہندر امرناتھ، ٹوم موڈی، دیو واتمور اور گرام فورٹ باقی لوگوں کے کمپیریزن میں گریک چپل تھوڑے کم ایکسپیرینس تھے پر پھر بھی ان کی سیلیکشن ہو گئی اور اس کا سب سے بڑا کارن تھا سورو گانگلی جی ہاں، اس سامنے کے کیپٹن سورو گانگلی نے گریک چپل کو سپورٹ کیا اور ان کی سیلیکشن کروانے میں اہم بھومکہ نبھائی سورو گانگلی نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ جب انڈین ٹیم 2003 اور 2004 کے بیچ میں آسٹریلیا گئی تھی تو چپل نے ان کو بہت سے بیٹنگ ٹپس دیئے تھے جس کی وجہ سے گانگلی گریک چپل سے کافی پروبابیت تھے گانگلی نے گریک چپل کا نام دو بار ریکمنٹ کیا تھا اور وہ بھی ایسے ٹائم میں جب ٹیم کے باقی سینئر پلیئرز کی صلاحہ تک نہیں لی گئی تھی تو اب فائنلی گریک چپل انڈین ٹیم کے کوچ بن گئے تھے اور ان کی انڈر انڈین ٹیم نے اپنی پہلی سیریز یعنی کی انڈین آئل کپ 2005 میں شرلنکا میں کھیلی یہ ایک ٹرائی سیریز تھی جس میں کہ انڈیا ویسٹ انڈیس اور شرلنکا کی ٹیمز انوالڈ تھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ 2005 میں ہی پاکستان کے خلاف ایک سیریز کے دوران سورو گانگلی پر سلو اوور ریڈ ڈالنے کی کاران چھے میچز کی سسپینشن لگ گئی تھی اس کی وجہ سے وہ گریک چپل کی انڈر پہلے سیریز کا پارٹ نہیں بن سکے اور انڈین آئل کپ میں گریک چپل نے راحل ترابیڈ کو کیپٹن بنا دیا اس سیریز میں گریک چپل نے ینگ پلیئرز کو موقع دیا جیسے کہ سوریش رہنا اور وینہ گپال رو اس سیریز کے فائنل میں شرلنکا نے انڈیا کو 18 رن سے ہرا دیا تھا تو جب گانگلی کا سسپینشن ختم ہو گیا تھا تو انہیں زمباوے ٹور کے لیے پھر سے کیپٹن بنا دیا گیا تھا گانگلی نے زمباوے سیریز سے پہلے دو سال تک کوئی بھی تیس سنچوری نہیں بنائی تھی اور بہت ہی خراب فارم سے جوج رہے تھے تو اب شروع ہوتا ہے زمباوے ٹور یہ ٹور ایک وام اپ گیم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس گیم میں گریک چپل نے گانگلی کو سلا دی کہ وہ کیپٹن سے چھوڑ دے اور اپنی بیٹنگ پر دھیان دے چپل نے کہا کہ گانگلی کی بیٹنگ میں خراب فارم اس کی باقی کی گیم خراب کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اسے کیپٹن سے چھوڑ دینی چاہیے چپل نے گانگلی کو ہونسلا دیتے ہوئے کہا کہ اس کی فارم اس سیریز میں ضرور واپس آ جائے گی تو وام اپ میچ کے بعد آیا پہلا ٹیسٹ میچ اس میچ سے پہلے گریک چپل نے کہا کہ پہلا میچ جتما بہت ہی ضروری ہے اس لئے انڈیا کو اپنا بیسٹ پلائنگ 11 ہی اس میچ میں کھلانا چاہیے اتنا کہتے ہوئے گریک چپل نے یوراز زنگ اور محمد کیف کو ٹیم میں رے لیا گریک چپل کے ساتھ انڈیا کے ٹیم ڈیریکٹر اور راہول ترابیڈ نے گانگلی کو سمجھائے کہ وہ ایسے سیریز کو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائے اور گانگلی کو میچ کھیلنے کو کہا تو اب فائنالی سورو گانگلی فرسٹ ٹیسٹ کا پارٹ بن گئے اور محمد کیف کو ریسٹ دے دیا گیا اس میچ کے دوران گانگلی پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے میچ میں خراب پردشن کرنے کے لئے انجوری کا ناٹک کیا تھا جب اس خبر کا گانگلی کو پتا چلا تو وہ میڈیا پر گصہ ہو گئے اور انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ٹیم منیجمنٹ کے کچھ آفیشلز ان کو کیپٹنسی سے ریزائن دینے کے لئے پریشرائز کر رہے ہیں حالانکہ گانگلی نے کسی بھی انڈویجول کا نام لینے سے منع کر دیا اس انسیڈنٹ کے کچھ دنوں کے بعد ہی ایک ریپورٹ میں یہ سامنے آ گیا کہ وہ گریک چپل ہی تھے جو گانگلی کو کیپٹنسی سے ریزائن دینے کے لئے پریشرائز کر رہے تھے اس الزام کے بعد گریک چپل نے اپنے زفائی میں کہا کہ انہوں نے نہ تو کسی کو ریزائن دینے کے لئے پریشرائز کیا ہے اور نہ ہی کبھی کریں گے انہوں نے کہا کہ گانگلی کے ساتھ جو بھی ان کی پرائیویٹ ڈسکشن ہوئی تھی وہ صرف گانگلی کو موٹیویٹ کرنے کے لئے تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ گانگلی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور گانگلی بھی ان کو اتنی ہی رسپیکٹ دیتے ہیں اس پورے معاملے کے بعد سچین دندولکر نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈریسنگ روم میں ہونے والی ڈسکشن کو پرائیویٹ ہی رہنے دینا چاہیے اور آگے سے دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسی باتیں کبھی بھی میڈیا میں نہ آئیں زمباوے ٹور جب ختم ہونے والا تھا تو گریک چپل نے بی سی سی آئی کو ایک ایمیل لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ گانگلی اب انڈین ٹیم کو لیڈ کرنے کے لائق نہیں رہے ہیں اور فیزیکلی اور منٹلی انفٹ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ گانگلی کا نیگٹیو ایٹیٹوڈ بھارت کے دو سر سات ورلڈ کپ کو جیتنے کے سپنے کو توڑ دے گا اور انہوں نے گانگلی پر التام لگاتے ہو کہا کہ وہ انجریز کا ناٹک کر رہے ہیں اس ایمیل میں چپل نے یہ بھی کہا کہ گانگلی کیپٹنسی کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتے اور وہ اپنے ٹیم میٹس کا برحصہ اور رسپیکٹ دونوں کو ہو چکے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ گریک چپل کی یہ ایمیل میڈیا میں لیک ہو گئی آپ اس ایمیل کے فل ٹیکسٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں جب انڈین ٹیم زمباوے ٹور سے واپس آئی تو بی سی سی نے گانگلی اور چپل دونوں کو ایک میٹنگ کے لیے ممبائی میں بلایا اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد گانگلی اور چپل نے ساتھ مل کر کام کرنے کا پران لیا اور انڈین ٹکٹ کو اور آگے لے کر جانے کا وشواہ سلوایا اس کے بعد اکٹوبر 2005 میں شرلنکا نے سات میچز کی ODA سیریز کھیلنے کے لیے انڈیا میں آنا تھا اس سیریز سے پہلے گانگلی کو ایک انجری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس سیریز کے پہلے چار میچ نہیں کھیل پائے اور ان کی جگہ راہل درویڈ کیپٹن بنے اب سب کے مند میں یہ شنکہ بنی ہوئی تھی کہ کیا گانگلی ان چار میچز کے بعد کیپٹن بنیں گے یا نہیں انڈیا نے یہ پہلے والے چار میچز میں چار زیرو کی لیڈ بنا لی تھی اب اس کے بعد لاسٹ کے تین میچز کے لیے ٹیم میں کچھ بدلاب کیے گئے لیکن ان میں سورو گانگلی کا نام نہیں آیا اور انہیں لاسٹ کے تین میچز میں بھی ٹیم میں جگہ نہیں ملی اور باقی کی سیریز میں بھی درویڈ ہی کیپٹن رہے یہ سیریز انڈیا سکس ون کے ساتھ جیت گئی انڈیا نے شرلنکہ کے ساتھ تین میچز کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیلنی تھی بٹ اس سے پہلے بی سی سی نے ساؤتھ آفریقہ کے ساتھ فائیب میچز کی ایک اوڈیا سیریز ارینج کی ہوئی تھی اس اوڈیا سیریز میں بھی گانگلی کی سیلیکشن نہیں کی گئی ساؤتھ آفریقہ سیریز کے فورتھ اوڈیا کے لیے جب انڈیا ٹیم کلکتہ کے ایڈین کارڈنز میں پہنچی تو لوگوں کا غصہ دیکھتے ہی بنتا تھا سبھی پرشنسک انٹی چیپل اور پرو گانگلی والے ہورڈنگز لے کر کھڑے ہوئے تھے ایک میڈیا کی کیمرہ نے پروٹیسٹرز کے طرف میڈل فنگر دکھائی جانے والی ایک فوٹو کیپٹر کی ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ فنگر کریک چپل کی تھی اور کریک چپل اس بات کو ایڈمیٹ بھی کر چکے ہیں میچ کے دوران انڈین فنس نے انڈیا کی بجائے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو سپورٹ کیا اور ساؤتھ افریقہ اس میچ کو ارام سے جیت گئی تو جیسا کی میں نے بتایا کہ انڈیا نے شرلنکا کے ساتھ تین میچز کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیلنی تھی اس ٹیسٹ سیریز میں بی سی سی نے زہیر خن کو نکال کر گانگلی کو ٹیم میں جگہ دے دی بی سی سی نے گانگلی کو بیٹنگ نانسمنٹ کے ساتھ ساتھ بی سی سی نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ ٹیسٹ سیریز میں راہل درویڈ کیپٹن ہوں گے اور وریندر سواگ وائز کیپٹن ہوں گے اس سیریز کے فرس ٹیسٹ میچ سے پہلے میڈیا میں یہ ڈیبیٹ چلی کہ کیا میٹل آرڈر میں گانگلی کو یوراز سنگھ ریپلیس کریں گے یا نہیں کیونکہ یوراز سنگھ کو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سیریز میں من آف دہ سیریز کا اوارڈ ملا تھا بٹ ایسا نہیں ہوا اور پہلے ٹیسٹ میچ میں یوراز سنگھ کو جگہ نہیں ملی اور ان کی جگہ گانگلی کو ٹیم میں لے لیا گیا پہلا ٹیسٹ میچ بارش کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا اور گانگلی صرف ایک ہی اننگز کھیلے جس میں وہ صرف پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے سیکنڈ ٹیسٹ میچ سے پہلے سواگ بیمار پڑ گئے تھے اور اس لئے گانگلی کے ساتھ ساتھ یوراز سنگھ کو بھی ٹیم میں جگہ مل گئی گانگلی نے اس ٹیسٹ میچ میں دونوں اننگز میں 39 اور 40 رنز بنائے یوراز سنگھ پہلے اننگز میں ڈک پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن سیکنڈ اننگز میں انہوں نے 77 رنز کی نوٹ وٹ پاری کھیلی اور بھارت کو ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں مدد کی جس کی وجہ سے انڈیا وہ میچ جیت گیا اس ٹیسٹ میچ کے بعد تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے گانگلی کو ڈراب کر دیا گیا اور ان کی جگہ محمد کیف کو ٹیم میں لے لیا گیا اس میچ میں یوراز نے پھر سے ہاف سنچری بنائی لیکن محمد کیف دونوں اننگز کو ملا کر صرف تیرہ دن ہی بنا پائے ایسا مانا جاتا ہے کہ تھرڈ ٹیسٹ میچ سے نکالے جانے کی نیوز سن کر گانگلی رونے لگ پڑے تھے اس کے بعد کلکتہ میں لوگوں نے پھر سے پردرشن شروع کر دیا اور اس معاملے کی چرچہ پارلیمنٹ میں بھی چلی اس سیریز کے بعد انڈیا نے پاکستان اور انگلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلی جس میں کہ گانگلی کو کبھی ٹیم میں جگہ ملتی تھی تو کبھی نہیں ان دونوں سیریز کے بعد انڈیا نے ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز کھیلی جس میں کہ گانگلی کو ٹیسٹ اور ونڈے دونوں سے ہی باہر کر دیا گیا تھا ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز ختم ہونے تک گانگلی کو انڈین ٹریکٹ ٹیم سے باہر بیٹھے ہوئے پانچ ساؤتھ افریقہ نے انڈیا کو چار زیرو سے ہرا دیا تھا ان دونوں ٹورنمنٹس میں شرمنہ خار کے بعد ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں گانگولی کو واپس ٹیم میں بلایا گیا اس سیریز کے ایک پریکٹس میچ میں جب انڈیا کے 37 رنز پر چار آٹ ہو گئے تھے اس سمیں گانگولی بیٹنگ کرنے آئے اور شاندر پردرشن کرتے ہو 87 رنز بنائے اور ٹیم کو جیت دلوائی اپنے کمبیک کے بعد فرسٹ ٹیسٹ میچ کی فرسٹ انڈنگز میں گانگولی نے 51 رنز بنائے اور ان کی وجہ سے ہی انڈیا وہ میچ جیت پایا حالانکہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف انڈیا یہ سیریز ہار گئی بٹ انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ رنز گانگولی نہیں بنائے تھے ٹیسٹ سیریز میں شاندر پردرشن کے بعد گانگولی کو ویسٹ انڈیس اور شرلنکہ کے خلاف بیک ٹو بیک اوڈی اے سیریز میں بھی ٹیم میں جگہ دی گئی آلماس دو سالوں کے بعد اپنے پہلے اوڈی اے میچ میں گانگولی نے 98 رنز کی میچ ویننگ پاری کھیلی ان کی فرم شرلنکہ کے خلاف بھی برکرہ رہی اور انہیں اس سیریز میں مین آف دہ سیریز کا اوارڈ بھی ملا دوہزار سات کا اوڈی اے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ایسا مانا جاتا تھا کہ انڈیا آرام سے ورلڈ کپ جیت جائے گی بٹ آپ لوگ جانتی ہی ہوں گے کہ اس ٹورنمنٹ میں انڈیا گروپ سٹیج سے ہی باہر ہو گئی تھی انڈیا اپنا گروپ سٹیج کا پہلا میچ بنگلدیش سے بری طرح سے ہار گئی تھی بٹ اس میچ میں بھی سورو گانگولی نے سب سے زیادہ رن بنائے تھے حالانکہ اگلا میچ برمیوڈا کے خلاف انڈیا جیت کیا تھا بٹ اس سے نیکس میں شرلنکہ سے ہار گیا اور اسی کے ساتھ انڈیا کا ورلڈ کپ جیزنے کا سپنا بھی ٹوٹ گیا برمیوڈا کے خلاف بھی گانگولی نے 87 رنز بنائے تھے اس شرلنکہ ہار کے بعد کریک چپل کو انڈین فرینس کے گسے کا سامنا کرنا پڑا اور ہر جگہ ان کو لوگ کرٹسائز کرنے لگے اس کرٹسائزم کے بعد کریک چپل نے کوچ کی پوزیشن سے ریزائن دے دیا تھا 2008 میں گانگولی نے بھی فارمل دور پر کرکٹ سے سنیاز لے لیا تھا اور اسی سال ساؤس افریقہ کے پلیئر گیری کارسن کو انڈیا کا کوچ اپوائنٹ کر دیا گیا تھا نومیمبر 2014 میں سچین نے اپنی آٹو بیگرافی Playing It My Way میں گرگ چپل کو کرٹسائز کرتے ہوئے کہا کہ چپل ایک ایسے کوچ تھے جو پلیئرز پر اپنے آئیڈیا زبردستی ایمپوز کر دیتے تھے اور کبھی بھی اس پلیئرز سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا وہ اس ڈیسیزن کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں سچین نے کہا کہ گرگ چپل نے گاؤنگلی کے ساتھ بہت برا بیوار کیا جس کی وجہ سے ان کو بھی بہت دکھ پہنچا سچین کے ان ایلیگیشنز کو زہیر کھان، ہربجن سنگھ اور ویویس لکشمن نے بھی سپورٹ کیا ہربجن سنگھ نے کہا کہ چپل نے انڈین کرکٹ کو اتنا زیادہ ڈسٹرائی کر دیا ہے کہ اب ٹیم کو ریکاور کرنے میں کم سے کم تین سال لگیں گے ہربجن نے ایمیل لیگ کے بارے میں کہا کہ جب سوارو گاؤنگلی میچ میں بیٹنگ کر رہے تھے تو یہ ویکتی ان کے خلاف ایمیل لکھ رہا تھا اور اس کا میچ میں کیا چل رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور بھی بہت سے پلیئرز نے گرگ چپل پر ایلیگیشنز لگائے ہیں اور اس پورے کیس پر ایک بک لکھی جا سکتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ خود ہی جج کر سکتے ہیں کہ کون صحیح تھا اور کون غلط سوارو گاؤنگلی ہمارے دیش کے one of the best players ہیں اور بھویشے میں بھی ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تو دوستو یہ تھی گاؤنگلی vs گرگ چپل کونٹروورسی کی پوری سٹوری اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس کے سٹیڈی پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ویٹ کریں ہماری اگلی ویڈیو کا تب تک کے لیے گود بائی